وہ منحج اہل سنت نہیں ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں جیسے شیعہ سے بچنا ضروری ہے وہ اسے ہی خارجیین کے فتنے سے بچنا ضروری ہے اور شیعہ دکھنے میں دکھ جاتا ہے سامنے کے شیعہ ہے لیکن خارج اہل سنت میں ایسا گھسا ہوا ہے کہ دکھتا ہی نہیں ہے اس واسطے اسے لگانا ہے تو ان دو نشانیوں سے پتہ لگانا ہے اگر وہ عرب حکمرانوں کو مسلم حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہوا دکھ جائے تو یہ خارجیوں کی سب سے بڑی صفت ہے اور مسلمانوں پہ تلوار اٹھانے کی یا کسی جمعیت بنانے کی یا جہاد کے پکار کی نام کیا کیا ہے بنانے والا ہے تو یاد رکھو وہ خارجی ہے اور نمبر دو سب سے بڑی پہچان معمولی گناہوں پہ کافر کا فتوہ کو یہ دے تو سمجھ لو وہ خارجی ہے